موسیقی اس لیے اب نتن یاہو کی نیندیں بھی حرام ہو چکی اور خود وہ اپنے ملک میں بلیک آؤٹ چاہتا ہے تاکہ کوئی یہاں کاروائی نہ کر سکے نہ اسرائیلی فوج سکون میں ہے نہ ہی حکومت چل پا رہی ہے وزاراء بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتخابات کا اعلان کیا جائے لیکن نتن یاہو کو یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ ایران نے اگر انتخابات کے دوران ہی بدلہ لے لیا تو اسرائیل کا نام و نشان تک مٹ جائے گا اوپر سے ایران مسلسل اشارے دے رہا ہے کہ وہ دمشق میں اسرائیلی کاروائی کا بدلہ لے گا اور یہ بدلہ ایسا ہوگا یا تو اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا یا پھر ایران اس جنگ میں مکمل طور پر کود جائے گا دوستو اسی خوف کے مارے نتن یاہو نے تمام لڑاکہ یونٹس کی چھٹیاں منصوب کرتے ہوئے اپنے ائر ڈیفنس سسٹم کو ہائی الرٹ کر دیا ایک اسکری علامیہ میں بتایا گیا کہ حالات کے جائزے کی روشنی میں سامنے آنے والی صورتحال کے پیش نظر اسرائیلی فوج کے تمام لڑاکہ یونٹس میں چھٹیاں آرزی طور پر بند کر دی گئی علامیہ کے الفاظ میں اسرائیل اس وقت حالت جنگ میں ہے اور حالات کے مطابق فوج کی تیوناتی کا عمل مسلسل جاری ہے اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایران کی جانب سے متوقع حملے کے پیش نظر ریزرف فوجی بھی طلب کر لیے لیکن اسرائیل کو ریزرف فوجیوں کی بڑی قلت کا سامنا ہے کیونکہ جن آرثوڈاکس یہودیوں کو فوج میں شامل کیا جا رہا تھا وہ اب نتن یاہو کے خلاف ہو گئے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ یہودی اب فوج کے اندر بغاوت کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اب اسرائیلی فوج بھی بڑی تقسیم کا شکار ہے ایران سے برائے راست میزائل حملے ہو سکتے ہیں یہ ڈر نتن یوہو کو سونے نہیں دیتا یکم اپریل کو دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر میزائل حملے نے اسرائیل برگ کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اب دوبارہ ایسی غلطی کسی صورت نہیں کرے گا لیکن ان حالات سے نکلنے کے لیے غیر معمولی اقدامات بھی کرنا ہوگے کیونکہ اس حملے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہی نے کہا کہ ایرانی سفارتخانے پر حالیہ حملے کے نتیجے میں اسرائیلی حکومت کو نتائج بغت نہ ہوگے انہوں نے کہا کہ ایرانی سفارتخانے پر حملہ اسرائیل کو غزہ میں اس کی آنے والی شکست سے نہیں بچا سکے گا جہاں وہ فلسطینیوں کے خلاف تقریباً چھ ماہ سے جاری جاریت میں ملوث ہیں ناظرین اب اسرائیل میں ایران کے انکانی جوابی حملوں کے خوف سے پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہیں صرف فوج کی قلت ہی نہیں بلکہ اسرائیلی دارالحکومت میں نیوگیشنل سگنل موتل کر کے مواصلاتی بلیک آؤٹ کی کیفیت بھی پیدا کر دی گئی ہے یہ نیوگیشنل سگنل دارالحکومت میں ایران کے جوابی حملے کے خوف سے موتل کر دیئے گئے ہیں تاکہ ایرانی حملہ اور ایک دوسرے سے رابطہ نہ کر سکے لیکن اسرائیلی حکومت کے اس اقدام کے نتیجے میں شہریوں کو ٹریفک میں تاخیر کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے اشیاء کی ترسیل اور نقل و حمل کے لیے کی جانے والی ٹیکسی درخواستوں میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ نیوگیشنل سگنل میں تاتل کا مقصد ایران کی طرف سے ممکنہ داغ گئے نیوگیٹڈ میزائل حملوں کو ناکام بنانا ہے یعنی ایران نے ممکنہ طور پر کئی نیوگیٹڈ میزائل پہلے سے ہی داغ دیئے ہیں جن کی اطلاع میڈیا کو تحال نہیں مل سکے ناظرین اسرائیل ایران کے جوابی حملے سے بچنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کر رہا ہے ان حربوں میں ایک جدید ٹیکنالوجی کے نظام جی پی ایس کے سگنل اور نقشوں کو غلط جگہوں پر دکھا کر جی پی ایس سسٹم سے منصرک ڈرونز کو گمراہ کرنے اور حملوں سے بچنے کا حربہ بھی شامل ہے سات اکتوبر کو حماس کے خلاف جنگ کے بعد سے اسرائیل جی پی ایس سگنلز کو الزہ رہا ہے اور اس نے بنیادی طور پر ملک شمال میں جی پی ایس آپریشن کا سہارا لیا ہے جہاں اس نے لبنان میں حضباللہ کے ساتھ بمباری کا تبادرہ کیا تھا لیکن اب ایران کو ناکام بنانے کے لیے ایک بار پھر یہ طریقہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان اسرائیل کو یہ ہوا کہ ناماروم حملہ آورو نے اسرائیل کی کئی وزارتوں کی ویب سائٹ پر حملہ کر کے اہم ترین دستاویزات چورا لیا ہے دوستہ اخبار والسٹریٹ جنرل کے مطابق اسرائیلی فوج نے سگنل جی پی ایس کو پریشان اور جوڑ توڑ کر پیش کرنا شروع کیا جبکہ اسرائیل دمشق حملے کے بعد ایران کے ممکنہ رد عمل کی تیاری کر رہا ہے لیکن تیاری کے راستے نہایت کم دکھائی دے رہے ہیں اس لیے پورے ملک میں سنگنلز جیمبرز بھی نصب کر دیئے گئے ناظرین ایسا ہرگز نہیں کہ اسرائیل صرف ایران کے اپنے دفاع کا سوچ رہا ہے بلکہ وہ ان تمام حربوں کے ساتھ ساتھ برابر حملے بھی کر رہا ہے کل رمضان اور مبارک کے جمعت الودا کے موقع پر اسرائیل نے مسجد اقصہ میں نماز کے لیے آنے والے فلسطینیوں پر ڈرون کے ذریعے گیس بم پھینکے جس کے نتیجے میں متعدد نمازی زخمی اور کئی دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے فلسطینی ٹی وی کے مطابق اسرائیلی پولیس نے مسجد کے سہن میں نمازیوں پر آنسو گیس کے گولے بھی برسائے اس سے پہلے فلسطینی خبر رسائن ایجنسی نے اطلاع دی تھی کہ اسرائیلی فوج نے فجر کے وقت مسجد اقصہ کے سہن میں اتقاف کرنے والوں کے خیموں پر بھی چھپا مارا اور ان میں سے چار روزہ داروں کو گرفتار کر لیا اس کے بعد اسرائیل نے مسجد میں داخلہ بند کر دیا لیکن ہزاروں فلسطینیوں نے اسرائیلی فوج کی طرف سے آئیت پبندیت توڑ کر مسجد اقصہ میں عشاء اور تراوی کی نماز ادا کی اسلامی اقاف کے محکمہ نے اطلاع دی کہ پچاس ہزار افراد نے مسجد اقصہ میں عشاء اور تراوی کی نمازیں ادا کی دوستو جب اس سے بھی دل نہیں بھرا تو اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کئی قسموں پر توب خانے سے گولہ باری کی اور فضائی حملے کیے سیونی فوج کی کاروائی میں حزباللہ کے تین اور ایمل مومنٹ کے تین افراد ہلاک ہوئے اب تک ان حملوں میں لبنانی فوج کے سپاہی سمیت گیارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں اسرائیلی جنگی تیاروں نے آٹھ قسموں پر دس فضائی حملے کیے اور اسرائیلی توب خانے نے جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے کے مشرقی وسی اور مغربی سیکٹرز کے تیرہ قسموں پر تقریباً پچھتر گولے دا گئے ہیں قسمے اطاع شویب پر حملے میں حزباللہ کے دو ارکان ہلاک اور ایک شہری زہمی ہو گیا قانا قسمے پر حملے میں حزباللہ کا تیسر رکان ہلاک اور دو شہری زہمی ہو گیا لبنان کے جنوب مشرقی قسمہ جدیدہ میں امل مومنٹ کے ایک ایک مرکز کو نشانہ بنایا گیا اس حملے میں امل مومنٹ کے تین ارکان مارے گئے اور چوتھا زہمی ہو گیا لبنان کے جنوبی مشرقی قسمے کفر ہمام میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا اس کاروائی میں چھ شہری اور لبنانی فوج کا ایک سپاہی زہمی ہو گیا جنوب مشرقی لبنان کے قسمے کفر کلا میں ایک فوجی مرکز کے آس پاس کے علاقے کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملے میں لبنانی فوج کے متعدد کمروں اور فوجی اور سیویلین گاڑیوں کو نقصان پہنچا اس دوران چھ لاشیں اور گیارہ زہمیوں کو جنوبی لبنان کے سرکرہی سستانوں میں منتقل کیا گیا حزباللہ نے اپنے تین ارکان کی موت پر اظہار افسوس کیا اور کہا یہ تین افراد القدس کی راہ کے شہید ہیں جبکہ دوستو اس کے برقس حزباللہ کے اسکری ونگ نے متعدد میزائلوں سے اسرائیلی مقامات پر حملہ کیا اور بسیرین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کچھ ہی دنوں تک یہ حملے جاری رکھ سکتا ہے کیونکہ ایران کی وجہ سے اسرائیل نے اپنے تمام تر بسائے اپنے دفاع میں لگا دی ہے اور اب ان کے پاس جنگ جاری رکھنے کے لیے کچھ ہی دنوں تک اسلاحہ موجود ہے اس پورے مندر نامے سے یہ تاثر بھی جنم لے رہا کہ ایران اسرائیل کو اپنی دفاع تک محدود کر کے ایک بڑا حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس منصوبے کا علم امریکہ کو ہو گیا جس کی وجہ سے امریکہ نے ایران پر مزید پابندیاں آئید کر دی ہیں دیکھتے ہیں کہ ایران اپنا بدلہ لے پاتا ہے یا اسرائیل یہ جنگ جاری رکھ پاتا ہے موسیقی